بسم اللہ الرحمن الرحیم انشور کروانے کی کوشش کر رہی ہے پری ایڈمینسٹریشن کے تھوہ کہ کیسیز نہ بڑھیں اور ایسو پیس کو فالو کیا جائے یہی بہت ضروری ہے اور کچھ political developments بھی ہوئی کل اس پر بھی بات کریں گے کچھ ministers تبدیل کیے گئے ہیں کچھ لوگوں کی واپسی کا امکان جو ہے وہ بھی کل سے خبروں میں گردش کر رہا ہے اب اس میں صداقت کے ساتھ تک ہے یہ تو obviously ایک notification جب آئے گا تب ہی بتا لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی elections جو ہیں جو ایسو پیس کل اگر ہم شو کریں گے تو ریزلٹس آ چکے ہوں کیونکہ ابھی اس وقت وہاں رات ہے اور جیسے جیسے ہمارا دن ڈھلے گا ان کے صبح ہوتی جائے گ اور وہاں پر فوننگ شو ہو جائے گی اور کل اس ٹائم سیم ٹائم پر ریزلٹ آ جائے گا جو بائیڈن جیتیں گے یا ٹرمپ یہ انسائیٹی اور ایکسائیٹمنٹ میں دونوں چیزیں کہوں گی کہ یہ امریکی عوام میں اس وقت پیک پر پائی جائے گے اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں اسی لیے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے طاقت بارترین ملک ہے اس کے اوپر صدر ہوں یا پھر جو بھی administration آتی ہے اس کے افیکٹ پوری دنیا میں جات تو اس لیے پوری دنیا میں انسائیٹی بھی ہوتی ہے کہ آگے آنے والے چار سال کیسے گزریں گے کون ہوں گا صدر کیا ہوں گی پولیسیز تو ابھی اس لیے پوری دنیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہو جاتا ہے بلکت نیزے کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں دبنگ ترجمانی اور مخالفین کے لیے شورہ ویانی سے مشہور وزیر اطلاع پنجاب فیاضر حسن چوہان سے کلمدان واپس لے لیا گیا جبکہ فردو آشکہ کاروان کو موپن خصوصی برائی اطلاع پنجاب تائنات کر دیا گیا نوٹیفکیشن بھی جاری مری لانڈرنگ گریفرنس شہباز شریف حمزہ شہباز فردرشن کی کاروائی کے لیے گیارہ نامبر کو طلب کر لیا مریم نواز کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات شریف خاندہ نے کرتا ہے اور کرتا رہے گا شرین نون اور مین لیگ کی باتیں کرنے والوں کے لیے مریم نواز کی میڈیا سے گفتکو شاہد خاکان عباسی کا نیاب کو ختم کرنے کا مطالبہ آیا صادق نے کوئی غلط بات نہیں کی ان کی تقریر دوبارہ سن لینی چاہیے شاہد خاکان عباسی کا آیا صادق کی تقریر ٹی وی پر نشر کرنے کا مطالبہ ملک میں کرونا ٹیس مصبت آنے کی شرعہ چار فیصد ہو گئی ایک ہزار ایک سو تئیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے چودہ مریز انتقال کر گئے قومی رابطہ کمیٹی برائے کوویڈ کا اجلاس آج طلب وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے موس میں سرما کے شروع ہوتے ہی خوش میوہ جانت کی بہار آ جاتی ہے ہر میوے کی اپنی جگہ ایک الگ اہمیت اور انفرادیت ہے لیکن اخروٹ کی تو کیا ہی بات ہے اس کے فوائد بتائیں گے آج آپ کو راکٹوری صاحب نے زانی اور سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کے انفرومیشن منسٹر تبدیل کر دیے گئے دبنگ ترجمانی کر رہے تھے وہ اور مخالفین کے لیے شولہ بیانی کے لیے مشہور تھے سابق وزیر اطلاعات پنجاب جو کہ اب وزیر کالونیز رہ گئے ہیں صرف یعظر حسن چوہان سے کلمدان واپس لے لیا گیا جبکہ فردوس آشک ایوان کو معاملے خصوصی برائے اطلاعات پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر جائے فردوس آشک ایوان کی تو وہ پہلے بھی وفاقی سطح پر یہی خدمات سے انجام دے چکی ہیں لیکن اب وہ واپس آ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر جائے دیگر تبدیلیوں کی مہر محمد اسلم اور زبار حسین وڑائی سے بھی کلمدان واپس لے لیے گئے ہیں مہر محمد اسلم کے پاس آپریٹیو اور زبار حسین کے پاس جیر خانہ جات کا کلمدان تھا فردوس آشک ایوان کو جاوید اختر کی جگہ پر وزیراعہ کا معاملے خصوصی بنایا گیا ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گزشتہ دنوں انہوں نے کچھ ہائی پروفائل لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں جن میں گورنر پنجاب بھی شامل ہیں اور وہ واپس آنا چاہتی تھی اس سے قبل وہ وزیراعظم کی جب معاملے خصوصی برائے اطلاعات رہی ہیں تو ان کے اوپر کچھ کرپشن جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا بے ذابطگیوں کے الزامات ہیں جس میں ذاتی ملازمین کی تعداد بڑھا دینا گاڑیوں کا استعمال تین سے زیادہ وہ کر رہی تھی جو ان کو الاؤڈ نہیں تھا سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر جو ضرورت سے زیادہ ملازمین ہیں وہ انہوں نے وہاں پر ہائر کیے سیکیورٹی گارڈ زیادہ رکھے ہوئے تھے نو کے قریب انہوں نے ملازم تھے جو پی جی وی کے خاتے میں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے تو ایک ایسی شخص ایک ایسی میں کہوں گی کہ سیٹ جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا اس وقت جب یہ تمام غبن سامنے آئے تھے یا کرپشن کہلی جیے یا بے ذابطگی کہلی جیے اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے ان کو سیم پروفائل ایک صوبے میں دے دیتے ہیں اور وہ صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اب اس کے ساتھ سا یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کی وجہات کیا ہیں کس وجہ سے ان کی تائناتی کی گئی ہے ایک بار پھر واپس کیوں وزارت میں لائے گیا ہے اور کیا جو الزامات لگے تھے وہ ثابت نے ہوئے اس لیے واپس لائے گیا یا پھر ان کو معافی دے دی گئی ہے کیونکہ کیا معافی کا اعلان کیا گیا کیا معاملہ ہوا ہے لیکن اس پر انیویز یہ تو گورنمنٹ کے ہی موقف سامنے آئے گا تو ہی بات سامنے آئے گی کیونکہ کل تو ایسا لگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے نہیں آئے گا کیونکہ پیازو سان چوہان صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا کل جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اٹھایا گیا تو انہیں کہ مجھے تو نہیں پتا مجھے آپ نے بتایا مجھے کچھ سافیوں سے بات کرتا ہے that means کہ یہ سب کچھ ڈیسائی ہو کر بتایا گیا and i felt really really bad you're firing a person from a job and you're not telling him ان کے expressions اس conversation میں آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ ایک دم سے وہ سٹل ہو گئے کہ اچھا یہ تو مجھے پتا ہی نہیں ہے i have no idea i have no idea but confusion ان کے چہرے پر واضح اگر ایسی کچھ ڈیسیجن ہونے والی ہو تو اس سے پہلے کچھ ڈیسیجنز ہوتی ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ میٹنگز ہوتی ہیں جس کے بعد ہی اس طرح سے معاملہ سامنے آتے ہیں لیکن ایسے لگا ہے کہ رات و رات یا پھر within no time within an hour یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کیا گیا anyways یہ گورنمنٹ کی ثواب دید ہے کس کو وزارت دے اور کس کو معاملہ خدوصی بنائے اس کے ساتھ ایک اور معاملہ جو کہ کل بہت زیر بحث رہا شہباز شریف صاحب حمدہ شہباز سے مریم نواز صاحبہ کی ملاقات جو کہ انہوں نے عدالت میں کی خوشی طور پر وہاں پر موجود تھی ان سے آکے انہوں نے ملاقات کی اور اس بات کو انہوں نے اس بات کمیسی دیا ہے کہ شین اور نون لیگ میں جو دراریں ڈالی جاری ہیں یہ خاجرشین بن جائے گی اس میں کوئی صداقت نہیں رہی ہے بالکل اور کل ایک پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں یہ پریس کانفرنس کی اور ہاں حمزہ شہباز اور مریم نواز بہت گرم جوشی سے ملے definitely cousins ہیں بہن بھائیں ہیں but ایک میسیج اس تصویر اور اس ویڈیو کو مسلسل سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا گیا اور عام عوام بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک میسیج کنوے کیا گیا ہے کہ ہم پورا کا پورا خاندان اور فیملی جو ہیں وہ ایک ہیں لیکن حکومتی کچھ ترجمان ہیں کچھ وزراء ہیں وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ میں سے ایک دھڑا تو نکلنے والا ہے اب وہ شین ہے نون ہے میم ہے یا مسلمیق پاکستان ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما اور رکن ہے سبائی ساملی مسارجم چیچیما جنہوں نے کہا کہ اب یہ سیاسی جماعت جو مسلم لیگ پاکستان کے نام سے بننے جا رہی ہے اس کی ریجسٹریشن کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے so that means کہ ایک گروپ تو الگ ہو رہا ہے جو اپنی مسلم لیگ پاکستان بنا رہا ہے بلکل اب یہ معاملہ ہے کیا کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون میں مزید دھڑے بندی ہو سکتی ہے possibility ہے اور ایسے مشورے جو دیے جا رہے ہیں شبری فراز صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک اور پارٹی بنا لیں اور اس میں سے کچھ لوگ نراز ہیں وہ ایک اور پارٹی بنا لیں ریجسٹر کروالیں مسرد چیمہ صاحبہ نے بھی ایسا ہی کہا کہ ایک اور پارٹی بننے جا رہی ہے یا پھر ایک اور نام سے ریجسٹر ہونے جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور ساتھ وزارتوں کے حوالے سے ہی بات کریں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرد جمشید چیمہ صاحبہ ہی اسلام علیکم مسرد صاحبہ علیکم السلام جی جی بلکل شکر شکریہ مسرد صاحبہ معاملہ یہ ہے کہ کل دو اہم باتیں ہوئیں ایک تو مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہے اس پر ہم بات میں آئیں گے کہ کسنا سے نیپ کے اس وقت کیسے چل رہے ہیں لیکن ایک اور معاملہ جس پر بات کی جاری ہے گوشتہ شام سات بجے کے اراؤنڈ جو نوٹیفیکشنز جاری ہوئے وزارتوں میں تبدیلی فیاضر حسن چوہان صاحب کو معلوم بھی نہیں تھا ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا ایک پروفائل سے پورٹ فولیو سے کیا بجوہات ہوئی ہیں اچانک کتنی تبدیلیاں کی ضرورت کیا محسوس ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیمن اور ابوزہ سب سے پہلے تو گوڈ مارننگ اور اس کے علاوہ سیمن شاید میرا انٹوڈکشن کراتے ہوئے پی ملن کے ساتھ مجھے ریلیٹ کر گئی ہیں بات ای تنک وہ بائی مستک تھا نی 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 سوری ای فائی دن ایم سوری وہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں آپ میمبر بھی ہیں and we all know that سب سے پہلے تو میں اپ کروں کہ میں نے کل بھی ایک اس وقت میں کسی ایک پورگرام میں لائی بھی بیٹھی ہوئی تو جب یہ سب ہوا بیسیکلی بار ہاں میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کی اندر بھی اور ہمارے ڈیفرنٹ میمبر میں بھی ہم نے یہ ارس کی کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو کیابنٹ تھی جس دن اوٹ چیکنگ سرمنی ہوئی پرائم منسٹر صاحب نے یہ سب کو واضح کر دیا تھا کہ یہ وہ والا ٹائم نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایک پورٹ فولیو مل گیا تو وہ سنیور پورا کرے گا یا اینڈ تک اسی پورٹ فولیو کے ساتھ رہے گا sometimes یہ ہوگا کہ پرفارمنس کی وجہ سے آپ کے پورٹ فولیو چینج ہوں گے لوگ فارغ بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ہمیں آرڈر چینج کرنا ہوگا تو وہ بھی آپ کو پتہ اسی طرح فیڈل میں بھی ہوا اور یہ یہاں پہ پنجاب میں بھی ہوا تو جہاں تک یہ بات ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے جہان صاحب اور بڑی اچھی ان کی کنٹیبیوشن تھی فرنٹ پہ آکے کھیل رہے تھے اور انشاءاللہ وہ آگے بھی اپنا کام تو پاکستان ایک منسٹری بھی ان کے پاس ہے اور آگے بھی وہ اسی طرح جاری رکھیں گے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تاریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس منسٹری ہے نہیں ہے کوئی پورٹ فولیو ہے نہیں ہے لیکن مسرہ صاحبہ کل جب انہیں میڈیا کے تھو یہ اطلاع ملی کیونکہ ان کو باقاعدہ اور بازاپتہ پہلے نہ بتایا گیا تھا نہ ڈسکرشن میں شامل کیا گیا تھا پاکستان تاریک انصاف تو ہم سمجھتے ہیں ایک جمہوری پارٹی ہے اور باتشیت ہوتی ہے انفارم کیا جاتا ہے یہ ایتھیکلی اور پروفیشنلی بھی رائٹ ہے لیکن جب انہیں بتایا گیا تو وہ کافی شوق لگے ان کے ایکسپریشنز جو ہیں اس طرح کے تھے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا دیکھیں سیما لیٹ تو میں آج کروں کہ ان کو تھوڑا بہت اندازہ تھا جب پرائن مینسٹر صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے تو یہ چیزیں انڈر ڈسکرشن تھیں دوسری بات ہے یہ سوچنے کا انداز ہے جس طرح آپ کی جو دوسرا سوچنے کا انداز یہ ہے میرے حساب سے وہ ٹھیک تھا کہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس لیڈرشپ کے پاس کہ انہوں نے کس پلیئر کو کس جگہ پہ کہاں سے پلیئے کروانا ہے دوسری بات یہ کہ اس لئے میں اس ٹیٹمنٹ کو جسٹیفائن سمجھتی ہوں کہ اس سے پھر اگلی بات نہیں نکلتی اس کے جب وہ یہ کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیوں صحیح 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 بات نہ بڑھے اس لئے انہوں نے یہ کہہ دیا مجھے معلوم نہیں تھا مجھے مجھے صاحبہ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے آپ نے کہا کہ پورٹ فولیوز چینج ہوتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن فردود عاشق ایوان صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر الزامات بھی لگے تھے اس کی وجہ سے شکایات تھی ان کو وفاقی سطح سے ہٹا کر ہٹا دیا گیا پارٹی سے بس جو ان کی پوزیشن ہے وہ تو ہے لیکن ان کی کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا اب صوبے میں لاکر ایسا کیا چینج لے آئیں گی وہ جو وہاں پر فاقی سطح پر نہیں رہا سکے تھے اس کے علاوہ یہ بتائی گا فیاض اور حسن چوہان صاحب پہلے بھی وزیر اطلاع ترے ان کو ہٹایا گیا پھر دوبارہ لگا دیا گیا پھر ہٹا دیا گیا کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کوئی نومل ہے اس طرح ٹھیک رہتا ہے یا پھر یہ کچھ زیادہ چینجز نہیں ہو گئیں دیکھیں اب اوزرد سب سے پہلے تو استفاد کی بات ہے کہ جب یہ فردود عاشق کا بھی کہ وہ اگر ان کو کیا گیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جو الزامات سوشل میڈیا اور میڈیا پر آ رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے وہ اسی طرح کام کرتی رہیں گی وہ پاکستان طریقہ انصاف کی کارکن ہیں وہ کسی اور شکل میں کام کریں گی وہ اسی ان حماس کے ساتھ پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کریں گی اور ہم لوگ یہاں پر کاؤس کے لئے ہیں دیکھیں ہمیں عوضہ یہ پاکستان طریقہ انصاف پر ایک خاصہ باقی کسی جماعت میں آپ ذرا کسی منسٹر کو ہٹا کے دکھائیں پھر دیکھیں وہ پارٹی چورتا ہے یا آپ کرتا کیا ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ہم بغیر عوضوں کے بغیر چیزیں آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں تو بڑے صبر اور اس کی وجہ یہ کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تب بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر اس طرح کے چارجز کی کوئی صداقت نہیں ہے وہ بیسیکلی کچھ چیزیں بیگراؤن بیگراؤن پہ چل رہی ہوتی ہیں جو ساری پبلک نہیں کی جا سکتی اسی وجہ سے پھر وہ جو چیزیں کسی نے سوشل میڈیا پہ آپ کو پڑا سوشل میڈیا پہ تو اکثر و بھی سر سارا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کانٹینٹ آپ تو پتا ہے کہ ایک دیسین آتا ہے بیگراؤنگ سوشی کو پتا نہیں ہوتا اور پھر بمبارمنٹ شروع ہو جائے کہ یہ تو یہ ہوا تھا تب بھی بار ہاں ہم نے ارد کی تھی کہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کوئی چیز ہوتی تو سامنے آتی تو سامنے کچھ بھی نہیں آیا سوائے باتوں کے بلکل سے بلکل سے مصرح صاحبہ آپ نے کہا کہ پروفائلز چینج ہوتے رہتے ہیں اور آپ لوگ پروفائلز کے بغیر کام کرتے ہیں یہ حسن ہے اس پارٹی کا لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی پروفائل ضرور ملے کیونکہ آپ جتنی محنت سے کیونکہ آپ کا سفر جہاں سے شروع ہوا ہم ساتھ ساتھ دیکھتے آئے ہیں تو یہ تو میری اپنی خواہش کہہ لیجئے کہ ہونا چاہیے کچھ ایسا بھی کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے ترجمانی بھی کرتی ہیں چیزیں بیان بھی کرتی ہیں بہرحال آپ نے ایک اور بیان دیا اور وہ بیان آپ کا جو تھا وہ مسلم پاکستان کے نام سے تھا کہ ایک اور سیاسی جماعت بننے جاری ہے مسلم ایک نون کی جس کی ریجسٹریشن کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کیا سورسز ہیں آپ کے کیا کہیں گی آپ اس پر یہ بات آپ نے کن بیسس پر کی کچھ بتانا چاہیں گی اس سے پہلے تو سیمال تینکیو سو ویری مچ اور آپ سب لوگوں کا پیار اور محبت اور ہمیشہ جب مجھے یہ کومنٹ ملتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جب منصریاں مل جاتی ہے تو پھر آپ کی تعریف ختم ہو جاتی تو یہ کچھنا جاری ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہے کہ لوگ کہتے رہے کہ آئی ڈیزرو اور آپ بڑا اچھا تو مجھے یہ سننا زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ میری قوالی اور کلاس ہوتی ہے دوسرا سیمال میں نے جو بات کی ہے یہ تین پہلو ہیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں ایک تو نون میں سے نون کا نکلنا شیل کا نکلنا اور پاکستان مسلم league کا بیسیکلی یہ بات شروع کی ہے مریم صاحبہ نے خود شیل کی تو بہت دیر سے باتیں چل رہی ہیں یہ تو بیسا سے چل رہی ہیں بلکل آپ نے بلکل بجائے لیکن یہ بلی بات ہے میم اور پاکستان مسلم جی کی اس کا میں آپ کو بیگرانڈ بتا دوں کہ مریم صاحبہ نے جب ان کے فیملی میں جسیو صاحب پرابلم جائیں یعنی کہ جب شباز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے بچوں نے سلمان شباز نے یہ جو نیاریٹیو تھا اپیسوڈ ہوئی تو اس سے انہوں نے دسٹنس کیا انہوں نے اپنے آپ کو اسے دیٹیچ کیا جس کی وجہ سے انہوں نے کافی گرمہ گرمی بھی ہوئی ہے پھر اس وقت مریم نے اپنے لائیٹ کی ٹیم کو بلایا لیکن مسلم صاحبہ اب آپ دیکھئے اگر ہم very recent situation کی بات کریں تو کل خود مریم صاحبہ گئیں انہوں ملی ہیں جس طرح وہ حمزہ شہباز سے ملی ہیں اپنے چچا سے ملی ہیں انہوں نے ایک strong gesture دیا کہ یہ ایک خاندان ہے یہ کبھی الگ نہیں ہوگا اور جو خواہش رکتے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس نے یہ کہ جب انہوں نے اپنے لائیٹ کی ٹیم بلائی تو اس کے بعد سے پھر جو لوگ اس بیانیے کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیاں بیانیاں مسلم لیگ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں ملک سے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں کسی صورت بھی انہوں میں وہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے آپ فرض کریں جیسے جو عبدالقادر بلوچ صاحب اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ جو پریس کانسیس کر رہے ہیں وہ اس بیانیاں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے مسلم لیگ بھی نہیں چھوڑی they are interested کہ کوئی ایک پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت مادے وجود میں آنی چاہیے اور جو مریم صاحبہ ہیں وہ سوچ رہی ہیں کہ یہ جماعت کو اپنے نام سے کرا لیکن اور اب ان کے آنے کو میں ریلیس کروں دیکھیں اگر صاحب اچھا ہوں سیمن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری اور آپ کی اگر کوئی پرابلم ٹینشن نہیں چل رہی تو ہمیں میڈیا میں آکے جبتیاں لگانے کی ضرورت نہیں آئے i think it's normal thing اور کتنی پیشیوں میں مریم صاحبہ اس طرح تشریف لائیں ہیں مریم کل مریم کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ریومرز نہیں ہیں وہ انہوں نے اپنی جو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریومرز کو ختم کرنے کی نہیں آئی ہوں اور کسی کسم confusion نہ رہے اس کیلئی آئی ہوں نہیں میں آز کر دوں دیکھیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا اس میں ایسا نہیں ہے کہ سالوں لگ جانے اور یہ چیزیں بہام میں رہنی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے ٹائم میں couple of months weeks یہ چیزیں execute ہونی ہیں اگر یہ division ہے تو وہ نظر آئے گی لوگوں کو تو اگر یہ registration ہونی ہے تو وہ ہو جائے گی چھیکٹیس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت مہینوں wait کرنا پڑے گا so just wait and watch اور یہ چیزیں ہو چکی ہونی ہے اچھا ایک quickly جرہ مسیح صاحبہ کیونکہ یہ آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ناراض ہو یا توڑ لیے جاتے ہیں تو ایک اور پارٹی بن جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ پارٹی پیٹیوٹ بنی تھی اس کا کیا انجام ہوا تھا جب پارٹی بڑی سے ٹوٹتے ہیں لوگ تو وہ بھی کہیں کہ نہیں رہتے ہیں ان کو واپس دوبارہ سے کبھی نہ کبھی واپس آنا پڑتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے زیادہ پارٹی سٹرانگ وجہتی کہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں کیا آپ کوئی لگتا کہ نونلی کے لیے یہ ضروری ہے اس وقت اکٹھی رہے اور اگر ٹوٹے گی تو اس کا نقصان الٹا ہونی ہی ہوگے جو ٹوٹ کے جائیں گے دیکھو مریم نے اور نواز شریف نے بائیس چوائس یہ رسطہ اس کیار کیا اور یہ رسطہ آگے فیوچر میں ان کی پولٹکس کا اتنا ہی رول ہوگا ایک انٹرٹینر کا کہ یہ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ شو لگایا کریں گے اور وہ پھر انڈیا دکھا دیا کرے گا یا ہیڈلائن سوشل میڈیا پر یا انڈیا کے نیوز پیپر پر بنے گا تو باقی لوگ جن کی نسلوں نے اس ملک کو سب کی ہے تو مسلم ایک ساری بلکل بھی ایسی نہیں ہے آپ کا پوائنٹ او فیو آ گیا بہت شکریہ مصر عجم شیچیما صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور پوری سیچوائشن آپ نے کلیر کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کل یہ ایک شوکیس سیچوائشن تھی جو وہ ان سے ملنے گئی اور پھر مسلم ایک پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت جلد یہ خبر مل جائے گی بلکل اور اس کے ساتھ ایک اور معاملہ نیب کی حوالے سے آج تک یہی نہیں معلوم ہو سکا نیب بلے خود کہتے ہیں کہ کرپشن کے کیس نہیں ہیں ملکی مشہ تباہ ہو گئی ہے نیب کو ختم کرتے نہ شکریہ بلکل انہوں نے کہا سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے حکومت کے اخراجات بڑھ گئے ہیں آمدنی کم ہو گئی ہے سی پیک کے اصل منصوبے کو چھوڑ دیا گیا ہے قومی اسم نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ سی پیک کو نیب سے استثنہ دیا گیا جس سے لوگوں نے جو سی پیک بنایا ان کو استثنہ نہیں دیا گیا ملک کو چلانے کے لیے قومی احتصابیروں کو ختم کرنا چاہیے ایک ادارے اور شخص کے لیے قانون کیوں بنایا جا رہی ہیں بیسیکلی وہ نیب کی بائسنس کی بات کر رہے تھے کہ اگر نیب بائسد ہے تو اس ادارے کی اکاؤنٹبل ادارہ ہونے کے اوپر کوششن مارک ہے اس کی اکاؤنٹبلیٹی کے اوپر کوششن مارک ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ادارہ ختم ہو جائے تو سیچویشن بہت بہتر اور کلیر ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شادقہ کانوازی کے الزام کے حوالے سے یہ تو بہت سے لوگ جو اوپوزیشن کے ہیں وہی کہتے رہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ختم کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر الزامات بھی ہیں لیکن ایک چیز میں تو ہمیں بھی کوئی پروسیکوشن تھوڑی نیب کی ہے بھی کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مطلب آپ میرے پر مارجن ہے مطلب آپ دو دو سال تک آپ اگر آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں اور اس کے بعد دو سال بعد عدالت سے وہ بندہ ملزم بری ہو جاتا ہے تو دو سال آپ نے اس شخص کے ضائع کی ہیں وہ بھی اس قویشنے بل ہیں اس لیے پروسیکوشن کو اگر مضبوط کر لیا جائے تو میرے خیال میں یہ باتیں بھی ختم ہو جائیں گے اسے کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی ایک بریک کی طرف پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پر موسم سنما کے شروع ہوتے ہی اس کی بہت سی سوغاتیں سامنے آ جاتی ہیں اور ان سوغاتوں میں ایک بہت خاص سوغات خوشک میواجات ہے جس کی بہار سردیوں میں بہار آ جاتی ہیں جی خوشک میواجات کی بازاروں میں گلیوں میں سڑکوں پر ٹھیلے والے دکاندار اس کے ناز اٹھاتے نظر آتے ہیں اور پھر جو گاہک ہوتے ہیں وہ بھاؤتاؤ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بلکل اور آج کل چو کیونکہ ڈرائی فروٹ کا سیزن آنے والا ہے اور اس میں کافی تیزی آ رہی ہے تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم بات کریں ڈرائی فروٹ کے حوالے سے اور اس میں بہت امپورٹنٹ اخروڈ کی بات کی جائے کیونکہ وہ بہت نرالا ایک فروٹ ہے ڈرائی فروٹ اور یہ طاقت اور توانائی کے ساتھ ساتھ متعدد امراض میں بھی آپ کو حد درجہ مفید بتایا گیا ہے پاکستان میں اخروڈ کے درخت پروڈستان، سوات، مری اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں یہ سستہ بھی ملتا ہے اور جیسے جیسے باقی علاقوں میں جاتا ہے تو پرائس آبیسلی ڈیفرنٹ ہوتی گائیتی ہے ایران اور اکوانستان میں بھی اخروڈ کے بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں اور اس کے درخت کی لمبائی عموماً ایک سو یا اس سے زیادہ اونچی ہوتی ہے اور تیس سال کے بعد یعنی کہ تیس سال کا اگر درخت جائے پھر اس کے بعد اس پر پھل لگنا شروع ہوتی ہیں خوشک میوے میں شمار کیا جانے والا اخروڈ ہمیشہ سے طبی لحاظ سے بہت فائدہ مند رہا اس کی شیپ کو کچھ ماہرین دماغ سے بھی تشبیح دیتے ہیں کیونکہ اس کی شکل ملتی ہے دماغ سے نا آپ دیکھیں تو وہ پھر موٹاپے سے بچاؤ کے لیے اس سے بہترین سمجھا جاتا ہے پروٹین و وائٹامینز منرلز اور فیٹس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کولیسٹرول ریول کو کم کرتا ہے بیسٹ وے تو کنٹرول کولیسٹرول ریول is this بلکل کیونکہ بیسکری ایس دیل اس میں ہوتا ہے ایس دیل آپ کے لیے گھوڈ کولیسٹرول ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کا اس میں اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے دل کی تکلیف نہ ہو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے یہ اکھروڑ کا چھلکا اس کا تیل اندر سے نکلنے والا خوشک گودہ حیرت انگیز طور پر انسانی صحت جلد اور بالوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے تندرستی آتی ہے دل کو صحت مند بنانے میں اکھروڑ اور اومیگا تری فیٹی ایسٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ خون کی شریانوں کے نظام کے لیے انتہائی فائدہ مند اجز ہے بلکل اور اب یہ نہیں کرنا کہ اتنے سارے فائدے ہوں گے تو ڈھیر سارے اکھروڑ کھالو پہلے تو اکھروڑ توڑنا ہی بڑا مہارت کا کام ہے ویسے what's your trick آپ کیسے توڑتے ہیں میں تو لیتا ہیو نکلے ہوگا ہوں نکلے ہوگا ہوں اچھا میں پتے کیا کرتی ہوں میں بہت سے لوگ ریلیٹ کریں گے دروازے کے اندر دروازے ہی خراب ہو جاتے ہیں کم از کم دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ سیون اس سے زیادہ اگر آپ اکھروڑ کھائیں گے تو یقین جانئے کہ وہ الٹا اس کا پروسس شروع ہو جائے گا ایکسس آف ایریٹنگ is bad so that is the exact example کہ آپ ایک سات اکھروڑ کے دانوں سے زیادہ اگر کھائیں گے تو آپ کے لیے وہ نقصان دے گی بلکل یہ ایک تو آپ نے اس کی مقدار وہ بھی نورمل رکھنی ہے اس کے ساتھ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ دل کو دل کو صحت مند منانے کے لیے بڑا مفید ہے اس کے ساتھ بریس کینسر سے بچانے کے لیے اس کو فائدہ مند ہے اور اس کی وجہ سے ہڈیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ آپ کا ہڈیاں مضبوط کر سکتا ہے اور پھر آپ کی اگر نیند کا مسئلہ آ رہے ہیں تو نیند کے مسائل بھی آپ کے حل ہو سکتے ہیں خروٹ کھانے سے بہت سے لوگوں کو انسومنیاں ہوتا ہے اور نیند نہیں آتی تو آپ خروٹ کھا کے دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کی عادت بہتر ہو جائے گی مسئل ریلیکسنٹ کے طور پر بھی یہ یوز ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو بلکل مجھے سے کہتے ہیں کہ انرجی اس طرح سے آتی ہے کہ آپ کے سٹیف مسئلز ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں بی پی کنٹرول رہتا ہے اور مرد حضرات خاص طور پر یہ سننے جن لوگوں کو پرابلم ہے کہ وہ گنجے ہو جاتے ہیں اور گنجے سے میری مراد صرف یہ ہے کہ بال ختم ہو جاتے ہیں سپیشلی یہ جو ہیئر لائن ہے یہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈیری کے دو اکھروٹ کھائیں گے تو آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے بال گرنا جو ہے وہ کم ہو جائیں گے بالوں کی مضبوطی کیلئے کافی اچھا ہے اکھروٹ کا تیل جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے پھر سانس کے امراز دماغی جو سٹریس ہوتا ہے اور شوگر پیشنٹس کے لیے بھی تو بیسکلی تو یہ ایک ہیلتی ڈائیٹ کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اچھا اس کی بات کریں کیونکہ جب آپ چیز کھاتے ہیں تو صرف آپ ڈرائی فوڈ کی طور پر بھی نہیں گھاتے اس کے اور بھی یوزی جاتی ہے تو بڑے مزیدار طریقیں ہیں اکھروٹ سے بنے کیک، بریڈ، پوڈنگ، بسکیٹس، حلوہ، سیلیڈز وغیرہ بہت پسند کیا جاتے ہیں لوگوں کو بڑا پسند ہے ڈیفرنٹ ورائیٹی میں آئسکرین کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے ونٹرز آ رہے ہیں، اکھروٹ کھائیں مقدار اس کی ہم نے آپ کو بتائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور چونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے تو اس کو ضرور اپنی غزہ کا حصہ بنائیں بلکل، ضرور اس کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں چاہے روز کے دو ہی کھائیں اب ہم چلتے ہیں آگے اور اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں جی ہاں انزائیٹی لیول بہت زیادہ ہائے ہے پوری دنیا میں اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑا دن ہے جو آج پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوگا کیونکہ آج شام 6 بجے امریکہ میں پولنگ کا وقت شروع ہو جائے گا جو کہ آپ پولنگ سٹیشنز پر جا کر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے جی ہاں 3 نیویمبر اور 3 نیویمبر کو پریزیدنشل ایلیکشنز ہیں 2020 جو بائیڈن اور ٹرمپ کے جسے کہتے ہیں کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جی بالکل کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آن لائن پولنگ جو ہے آلیڈی ہو چکی ہے 9 کروڑ سے زائد ووٹ آلیڈی کاسٹ ہو چکے ہیں اس مرتبہ دیمکراتک پارٹی کی طرف سے جو بائیڈن اور رپبلگان پارٹی کی طرف سے ڈونال ٹرمپ صدر کے عہدے کیلئے امید بار ہیں ایسی میں نے کہا ایک کانورسیشن کر لیتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کون جیتیں گے ابھی تک جو آن لائن ووٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق پولاریٹی ووٹ میں جو بائیڈن آگے جا رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سا بیس سالوں کی حسنی دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر سدر دو دفا یا بلکہ تیس سال کی حسنی دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ بلکنینٹن سے لے کے اب تک دو دو دفا سدر ریپیٹ ہو رہے ہیں اگر وہ گود لکھ نظر آتی ہے جو ریپیٹیشن کی تو تو ٹرم آرہے ہیں لیکن اگر وہ لگتا ہے کہ وہ چینج ہوتا رہے گا میں صرف وہ چینج نہیں ہوگا میں صرف وہ بیلیٹی ریشو دیکھتے ہو کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے چانس نظر نہیں آرہا جو رات عباما دو دفا رہے پھر جوارڈ برش تو ہیں وہ دو دفا رہے کیلنٹن دو دفا رہے اور اب ٹرم کا یہ دوسرا چینج ہوگا اگر وہ ایلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک چینج آری ہے نظر اس کو دیکھتے ہو تو کہہ سکتے ہیں ادربار اس چانس جو ان کی پوپلاریٹی اس کو دیکھتے ہو تو نظر نہیں آرہا don't rely on popular vote کیونکہ popular vote اکثر آپ کو ون کر رہے ہوتے اور ان دی اند آپ نہیں کر سکتے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس ایلیکشن میں ہمیشہ میں نے ویسے observe کیا کہ اس ایلیکشن میں کچھ نہ کچھ جیسے 2016 میں ایک ڈیفرن چیز تھی کہ اگر ہلری کلنٹن صدر بن جاتی تو شی وز گنا بی در فرشت پریزیدنٹ آف امریکا اس دفعہ ایک چیز کی ہونے والی ہے کہ جو بائیڈن اور ٹرم دونوں میں سے جو بھی ہو جاتے ہیں ان کی ایج جو ہے اس سے پہلے اس ایج کا کوئی پیزن ہے نہیں آپ نے بڑا زبدست الفاظ میں اس کو تاریخ کے پورے ترین ٹرم پیسا 73 جو بائیڈن اس 77 تو بیسکلی اول ڈیج پریزیدنٹ آنے والے ہیں دونوں ہی میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بھی ایک تاریخ میں انوکھا ایک واقعہ ہوگا امریکا کے لیے کہ اول ڈیج میں آپ نے اتنی عزت دیدی کی صدر بنا دیا اچھی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی کیا اپنے ہلی کلنٹن صاحبہ کی وگر وہ ہو جاتی تو پہلی صدار تیمیز بار ہوتی اس سے پہلے براک باما جو تھے وہ پہلے سیاہ فام صدر بھی امریکا کے منتخب ہوئے تھے تو امریکن ایلیکشنز میں اوبیسی یونیکنیس ہوتی ہے ایک تو ان کی ایلیکشنز کی بڑی اہمیت ہے آپ یہ دن ہی کہنا چاہ رہے کہ جو بائیڈن کی ایک زیادہ ہے تو شاید وہ ہیز موس لائکلی ٹو ون کئی نہ کئی سے اوٹس اور ایونز نکال رہے ہیں ہم اس کے اندر سے ایمیز جی اس پر ہم بات کریں کہ کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب الوی کیلیفورنیا ہم سب جانتے ہیں is a democratic state لیکن اس وقت situation کیا ہے وہاں پر انزائیٹی ہے turn out کیسا ہے لوگ excited ہیں elections کو لے کر یا نہیں اور سپیشلی 2020 کوویڈ 19 کی وجہ سے بہت کچھ چینج ہو گیا ہمیں یہ بتائیں گے زہیب اسلام علیکم زہیب پھر سے بہت شکریہ پروگر میں ملدو کرنے گا بہت شکریہ جوائنن کرنے کے لئے زہیب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا vote early voting میں cast کر دیا یا یہ وہ waiting for the big day کہ آپ پولنگ سٹیشن جا کر وقت کریں گے آرہے نیری جیب ضرور میں نے اپنا vote جو ہے وہ early voting میں cast کر چکا اچھا صحیح اور میں یہ ہی بتاؤں میں نے کس کو کون یہ نہ کنا اس کیوں ہمیں پتا ہے آپ کی private وہ personal privacy کا نتر ہے یہ تو کچھیں پوچھتے نہیں اور آپ کو یاد ہے ابو سر میں جب ہم لوگ میں نے کس کو vote دیا تو دن ای ریالائز کہ دیئے ویسی کرتے ہیں اور ابو سر یہ تو یہ کنٹرنیشنل طریقہ کار ہے کہ آپ کسی سے اس کا vote نہیں پوچھتے کہ آپ نے کس کو ڈالے آپ 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 اوپرال سیچویشن پوچھتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کی چو تیلٹ ہے وہ کس طرف ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں تھوڑا سا زہیب آپ سے کہ اس وقت جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کالیپورنیا اور آپ نے اوپرال دیکھا سیچویشن کوویڈ کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مسائل آئے الیکشن ڈیلے کی بات تو ابھیسل نہیں ہو سکتی لیکن ووٹنگ آن لائن بہت زیادہ بڑے نمبر پر ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ووٹ کرنے کے لیے باہر نکلیں ان کو لگ رہا ہے کچھ رگنگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اوپرال اس وقت سیچویشن کیا ہے کیونکہ اب تو بس چند گھنٹے رہ گئے ہیں جی بزرگ ووٹ شکریہ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس پیرائے میں آپ نے بات کی میں بالکل اپنا جو اپنین ہے اور یہ بالکل البعیس رکھنے کی کوشش کرو گا یہ میں کسی پیرائے میں سوئنگ کرنے کی کوشش بلکل نہیں کرو گا تو دوسری بات یہ کہ جی اس وقت جو امریکہ میں تو سورتحال ہے جس میں ارلی بیلٹ اور جو کل شام میں جو ووٹنگ شروع ہوگی ترن آؤٹ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے ترن آؤٹ کے بارے بہت ساری رپورٹس بھی آ چکی ہیں بہت سارے پولز بھی آ چکے ہیں دوزار سولہ سے تو نسبتاً زیادہ ترن آؤٹ ہے بہت سے لوگ اس بات کا تخمینہ لگا رہے ہیں کہ ایک سو پچاس ملین کے قریب لوگ اس دخواہ ووٹ ڈالیں گے اور اس میں سے بہت سارے جو ووٹرز ہیں وہ آرڈی ووٹ ڈال چکے ہیں جو کہ ارلی بیلٹ کے ترواہ چکے ہیں جو ارلی ووٹنگ ہے اس میں میرے ایک تخمینے کے مطابق نو کروڑ اسی لاکھ انہاسی لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگ ووٹ ڈال چکے ہیں جس میں سے جو تین کروڑ چمال لاکھ ووٹ ہے وہ ملین بیلٹ کا اور جو چھے کروڑ جو ووٹ ہے وہ لوگ جو ہے وہ پولنگ سیشنز پر جا کے ڈال چکے ہیں لوگوں کے لئے انہاسی ترکے سے یہ جو ووٹ ہے یہ نمبر زاتے جا رہے ہیں اور اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں اس وقت ہی مجموعی صورتحال یہاں پر کھڑی ہے اور ابھی کل دروازے کھلیں گے کل شام تک جو ہے امریکہ ووٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم سب بیٹھ کے اس کے انتظار کریں گے کچھ لوگوں کے لئے تو کنمنیٹ ہو گیا ارلی ووٹنگ میں لیکن ٹرمپ نے کہہ دیا اور ان کا اشارہ ارلی ووٹنگ کی طرف ہی تھا کہ اگر میں نا جیتا تو دھانگلی ہوئی ہے میں جیتا تو الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے بٹ زوہب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہمارے یہاں پر سیاست ہوا کرتی تھی فر اگزامپل افر ای ٹاک اوٹ پاکستان تو یہاں پر جس طرح سے کاؤنگٹر ہوتا تھا لوگ اتنے زیادہ سوئر ہو جاتے تھے ان دیر پروٹیس ان دیر ریاکشنز وہ اب امریکہ میں بھی نظر آ رہے ہیں جس کے کچھ چھلکیاں دوہزار سولہ میں نظر آئیں تھے لیکن اس دفعہ اور زیادہ وہ چاہے ڈانالڈ ٹرمپ کی پولیسیز کی وجہ سے ہو وہ اینٹی اور پرو دونوں گروپ سی اب مجھے لگتا ہے کافی زیادہ آپ کو کیسا لگا یہ پورا چنیو اور جو الیکشن کیمپین کا بھی رہا کوویر نائنٹین کا بھی رہا جو پچھلے چار سال اور خاص طور پر دوہزار بیس کا جو برانیہ گزرائے جو سال گزرائے اس میں صورتحال کافی پرچیتا اور مشکل رہی ہے اس بات میں کوئی دو رائیں نہیں ہے سب سے پہلے کہ بات کی جائے کیونکہ دو دو بیرانیہ بہت 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 سٹرونگلی جس میں سے ایک تجھ ہے کوویڈ اس کی مینجمنٹ جس میں بہت بہت سی افراد جو ہے اور بہت سی جو رائے آمائے وہ یہ ہے کہ جس کو کوویڈ نہیں سی طریقے سے مینج نہیں کر پایا جس کی وجہ سے اس کی مینجمنٹ کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ کوویڈ ٹرمک کو اس ستہال اس مشکل سے چار ہونا پڑے گا کہ جاں پر جاں پر اپنا جو روٹ وہ لوس کر سکتا ہے دوسری چیز جو ایکانومی اور ایکانومی کا سوال بھی کوویڈ سیٹویشن کے اردگرد ہی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں چیزیں بھی لکھتے ہیں اور جب ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو جو ریپبلیکن سائیڈ وہ اس چیز کو سونگ کرنے کی کوشش کر دیئی ہے کیونکہ دیکھے ٹرمپ جو کہ بطور صدر بھی اس چیز سے گذرے ہیں انہوں نے نہ صرف اگر کوویڈ سے پہلے کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈانالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے امریکہ امریکہ گریٹ اگین یہ انہوں کا سلوگن تھا اس کے ساتھ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمپلائیمنٹ زیرو کر دی پھر جو دیوار بنائی تھی میکسیکو کی اس کے علاوہ جو ان کا ایک پالیسی تھی امریکنز کو سپورٹ کرنے کی ٹرمپ کے کچھ پالیسی کی وجہ سے جو کہ بہت ہارڈ لائنرز تھے جس کی وجہ سے امریکہ کچھ نقشان رو اٹھانا پڑا لیکن ایکانومی کے لحاظ سے کچھ جابز کو دوبارہ سے ریوائف کیا اور اس کی وجہ سے کچھ حالات میں بہتری آنے لگی تھی لیکن بات کچھ ہوا ہے کہ جیسے جیسے دوزار انیس کے آخیر میں اور دوزار بیس کے آوائل میں یہ معاملات یہ چیزیں یہ روخ جو پلٹا اس کے بعد سے اس چیز کی دونوں کے پاس دونوں پارٹیز کے سپیشلی ریپبلنگ کنز کی بات کی جا تو ٹرمپ کے پاس یہ جو پیرایا تھا یہ بہت پڑ گیا کہ دیکھئے اس صورتحال میں تمام چیزوں میں اتنی ساری امواد کے بعد اتنی ساری نقصان اور اخراجات کے بعد ہم پھر بھی اس چیز کو مینج کریں اس کے لئے اس نے اس کے لئے تمام لوگوں کو خوش رکھنے کی خوش کردینی کوشش کی لیکن وہ بھی اس کی مس مینجمنٹ ہوئی اور اس کے بارے میں سوال اٹھایا گیا تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جیسے کہ ایکانومی پر بات کی جاتی ہے اس تکھے بھی بہت ساری جو الیکشن وہ ڈپینڈ کرے گا ان ریاستوں میں جو کہ سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں جو کہ کسی بھی رخ پہ جا سکتے ہیں اور ان میں سات سے آٹھ مرکزی نام ہیں جو کہ ہمیشہ سے رہتے ہیں شیئر سوئیوں میں بلکل صحیح اچھا زوہیب آپ نے سوئنگ سٹیٹس کا ذکر کیا اور سوئنگ سٹیٹس وہ سٹیٹس ہیں جو اند تک نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے میں جا رہی ہیں چاہے آپ popular vote 7 بھی کر رہے ہوں وہ الیکٹرالل کالیج کے جو کاؤنٹ ہے جو کاؤنٹ ہے that's what really matters سو میں یہ نہیں پوچھنے والی کہ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں about this election but آپ کو vibe کیا آ رہی ہے جو بیڈن اور ٹرمپ دونوں کا آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیبیٹس ہوں وہ کنونشن ہوں انہوں نے اپنی فل ایفٹ پٹن کی ہے لیکن کچھ انسیدنس ہیسے بھی ہوئے جیسے آپ war policies دیکھنے آپ کو کیا لگتا ہے فورسی بے شک مت بتائیں but vibe کیا آ رہی ہے جی vibe کیا ہی ساب سے جی تو already popularity کو hurt کر چکی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو کہ مینیسوٹا مناطپوس نے فوریڈ کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے اس چیز میں بڑھایوہ آیا اور اس کو غلط طریقے سے handle کیا گیا یہ چیزیں ان چیزوں کی وجہ سے جو کہ یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا جو سوئنگ سٹیٹس جو کہ ہمیشہ سے سوئنگ سٹیٹس رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا دیکھا بھی جائے جو کہ اگر ہم بات کریں ساتھ سے آٹھ جو کہ لیڈنگ سوئنگ سوئنگ سٹیٹس جو فلوریڈا پینسلوینیا مشیگن اور ہائیو ہے نورتھ کاروانا ایزونا ویسکونسن ہیں اس میں یہ وہ ایسی سٹیٹس ہیں جو کہ 2012 اور 2016 دونوں میں سوئنگ 2012 میں زیادہ تر سٹیٹس ہوتی ہیں واباما کے پاس تھی پھر 2016 میں سوئنگ ہوکے وہ فرم کے پاس آگی اور اس میں وہ نے ایریزونا اور نورتھ کروینا کو ایڈ کیا ہے جو کہ ایریزونا میں پہلی دفعہ تاریخ میں بہت سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایریزونا اس بلنگ پہ پہ پہنچکا ہے کہ جہاں پہ ایریزونا کو بھی swings کے بولا جا رہا ہے جو کہ ہمیشہ سے Republican Dominant سٹیٹس جو کہ ابھی اس کا جھکاؤ وہ Democrats کی طرف جا رہا ہے اور اس میں جو ہے اور ایریزونا میں جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ گیارہ Electoral ووٹ ہیں اور اس میں جو Republicans ہیں ان کے پاس 48.3 صرف کچھ اشاریاتی فرق سے وہ Trump وہاں پہ ہار رہے ہیں اور Biden lead کر رہے ہیں لیکن یہ polls ہیں اور 2012 میں 2016 میں بھی کروائے گئے پیلکل different ہوتے ہیں polls کچھ بتاتے ہیں end result کچھ آتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ end تک نہیں بتا ہوتا بھی angle کے بیس کے اوپر لیکن پتہ کالی لگے گا کہ کس نے election جیت لیا ایک بریک لیتے ہیں پھر ملیں گے ملکم بیک جی ایک بار پھر ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے جو کہ ہم نے آغاز میں بھی کہا پروگرم کے آج کہ کرونا کی cases بڑھ رہی ہیں مریض پاکستانی انتقال گئے کرونا سے جبکہ 14 گھنٹوں میں 1160 نئے cases بھی report ہوئے ہیں آئے دن یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور اب ٹیسٹ ریشو کے اگر پرسنٹیج کی بات کریں تو 4% ٹیسٹ پوزر رہا رہے ہیں اور تازہ عداد و شمار کے مطابق اب ریپورٹ ہوئے اور اس میں سے ایکٹیف کیسز یعنی کہ وہ پیشنٹ جو ابھی کرونا میں اپنا ایلاج کرا رہے ہیں ان کی تعداد ہے تیرہ ہزار نوز سو پیسٹ اور یہ تاؤزن کروس کرنا میں سمجھتی ہوں بڑا پیشناک ہے کیونکہ کیسز اگر بڑھنا شروع ہو گئے تو سیچویشن ہو سکتی ہے سپیشلی چونکہ سرتیاں ہیں اور دیگر وائرل انفیکشن بھی ایکٹیف ہیں ایسے میں کوویڈ نائنٹین کا ہونا زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ لیتھل بھی ہو سکتا ہے ہم ڈیلی بیسس پر یہ بات کر رہے ہیں خدا اپنی سہت کی ذمہ داری آپ سب لوگ خود لیجئے ماس کا استعمال بند مت کریں گی اگرنگ کو آوائیڈ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں بلکل اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایسے 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 خلافرزی نہ کیجئے اور ساتھ گورنمنٹ کے گورنمنٹ بھی ایکشن لینے جا رہی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ زیادہ مزید سخت ایکشن آج منگل کے روز لینے جا رہی آج بڑی میٹنگ ہوگی جس میں فیصلہ ہوگا کہ آئندہ چند دن کیسے گزارنے ہیں کیونکہ سکول میں بہت سے کیسے آئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ مراد راست سبائی وزیر تعلیم پنجاب کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک سکول میں ایک کیس بھی آئے گا تو سکول کو پانچ دن کے لیے بند کر دیں گے لیکن سلام علیکم کیا الحمدل اللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ڈوک صاحب آپ ٹھیک ہے بالکل اللہ کا شکر ڈوک صاحب بڑی تشویشناک situation ہوتی جا رہی ہم جہاں شکر ادا کر رہے اللہ تعالی کا اور گرمنٹ اور آپ سب لوگوں کی تعریف بھی ہو رہی تھی کہ Corona control کر لیا ہم نے and we survived الحمدل اللہ the first wave although patients سامنے آئے لیکن اس طرح سے نہیں جیسے ہم western countries میں دیکھتے ہیں but second wave آئی ہے اور اس میں پھر سے number بڑھنا شروع ہو گیا کہاں 300 پر جا رہے تھے اور 1000 cross کر چکا ہے کیا situation دیکھ رہی آپ اس پاکستان میں حالات کابو میں ساتھ ہی لوگوں کو کوشن دی کہ ونٹرز کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ ریسپریٹری وائرس کی آسکتی ہے اور اسی لیے ہم بار بار اس پہ زور رہے تھے کہ خدا نہ خاصتہ اگر سیکن وی آئی تو ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا وہ جو ایک فیلنگ لوگوں کو آگئی تھی کہ کرونا چلا گیا ہے وہ تھوڑی سیرمونیل بھی تھی لوگ چیلیبیٹ بھی کر رہے تھے کہ بہت دیر بعد حالات نام کی طرف لیکن اس کو قوشن کے ساتھ مینے کی ضرورت تھی اور اس پہ ہم بار رہا زور بھی دیتے رہے لوگوں نے سمجھا کہ کرونا فتم ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ ایسا تو نہیں تھا کریں اور جو کرونا ڈیسی پی رکھ 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 گیا سو اب جیسے کیس ہمارے سامنے آہستہ آہستہ بڑھ شروع ہوئے ہیں تو ابھی تو بتانا بہت مشکل ہے کہ یہ کتنی دن رہیں گے کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کے موسم ایک فیکٹر ہے لوگ لوگ کتنا دھیان رکھ رہے ہیں یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں اور کس طرح سے سو پی کو فالو کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور اپنی کیسیز منیمم بھی ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے تھے اور اس وقت پھر بڑھنا شروع ہوگئے اب یہ بتائیے گا کہ نسی او سی کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں آج بھی بڑی میٹنگ ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا رہا ہے دوبارہ سے مائکرو کے علاوہ سمارٹ لکڈاؤن بھی لگ سکتے ہیں سکول کالجز کے وارے سے بات ہو رہی چھٹیاں دینی ہیں ہوتا ہے اور Corona کی سچویشن ایک ایوالویگ سچویشن ہے دیلی بیسیز پہ پچھلے ویک کا ترینج دیکھ اس کی لائٹ میں فیسلا کیا جاتا ہے کہ اب ہمیں کس قسم ترگیشن سکریجی اپنانے جدورت ہے لارج گیدرنگز کانگرگیشن سکول کالجز یونیورسیٹیز یہ وہ پرسٹیپ ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ اپیکٹی ہوتے ہیں دون کو بند کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ میکر سمارٹ لوگ ڈاکڈاؤن جو already in place ہے آپ کو پتا ہے کہ پوزیٹیویٹی ریٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلسٹرنگ کہاں نظر آرہا ہے اور دوسرا یہ دیکھنے کی امپورٹن بات ہوتی ہے کہ کس علاقے سے زیادہ کیسے جیسے آپ نے پہر ہے کہ اگر اگر ایک سکول میں دو سے تین کیسے آرہے ہیں تو اس کو دیکھنی کی ضرورت ہے اگر ایک محلے سے یا ایک کسی بھی ادارے سے دو تین کیسے آرہے ہیں تو ان کو دیکھنے کی اور پہلے میکر سمارٹ لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن اور اس طرح کیسے سمارٹ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے جیسے لیکن ابھی جو سچویشن نظر آرہی گیا آپ نے فود کہا کہ آج 4.17 ہے کل 4 تھا 3% سے یہ ہر روز مطلب انکریز ہو رہا ہے اس پرسنٹ ایج میں کہ ٹوٹل جس نے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس میں سے پوزیٹیو کتنے آرہے ہیں سو پنجاب بہت 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 سوبہ ہے سیمل کے لوگ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ اب سمٹومیٹک پیشن جو ہے وہ زیادہ پہلے ہم بخار اور گلہ قراب ہوتا تو لوگ ٹیسٹ کرا لے جی اب وہی لوگ جن کو بہت زیادہ جو جون ڈیزیز ہے وہی تیسٹ کی طرف جاتے ہیں ہسپٹل پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مائل ڈیزیز کی کیسیز ہیں وہ فرمے سیلف آئیسولیت کر لیتے ہیں ہوم آئیسولیت تیسٹ بھی نہیں کراتے ہیں جی اگر آپ ڈیفنیٹیو وہی لوگ تیسٹ کرا رہے ہوں تو زاہر ہے پوزیٹیوٹی میں بیمار ہیں ان کا کیسی ہے بلکل سیکھ رہی ہیں اگر سب رینڈم تیسٹ جس طرح پہلے ہو رہی تھی دوبارہ ہونا شروع ہو شاید پرسنتیج زیادہ ہو اب لوگ خود بھی اپنے سیلف ایویویٹ کر کے سمٹمز کو خود ہی آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں ٹیسٹ نہیں کراتے that means کوئنزا 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 چونکہ ونٹر شروع ہو گئی موسم چینج میں یہ سب کچھ آپ کے اوپر اگدم سے بمبارمنٹ ہو سکتی ہے ہم نے بچنا کیسے ہے اس سے what are the precautionary measures and also symptoms کس طرح سے ایک دوسرے سے ڈیفر ہیں جی سب سے پہلے امپورٹن سب سے امپورٹن تو یہ ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں اور اگر ماسک استعمال نہیں دوسری بات امپورٹن کی ہے ایک سیف ڈسٹنس منٹین کریں جسے ہم سوچل ڈسٹنس سے کہتے ہیں جہاں آپ کسی ضروری کام سے باہر جا رہے ہیں پہلے تو اول بغیر ضرورت کے گھر سے بلا سوچل باہر جانا اگر آپ کو سلام سے باہر جانا ہے تو آپ لوگوں سے پاس دے رہے ہیں لیکن زور دینے کا فضلہ ہے جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے ہاتھوں کو بار بار دھولیے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کسی کونٹیکٹ جنس جنس کونٹیکٹ میں آتی ہیں وہ بھی کونٹیمینیٹ ہو جاتی ہیں جیسے میں چھکتا یا کھانتا ہے اور یہ اسی ٹیبل کے اوپر یہ سکریش کر گئی ہیں کسی شخص کو ہاتھ لگا کے اپنے ناک کان کو چھوڑیا ہے تو بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے اس لئے ہاتھوں کو بار بار دھونا سانیٹیشن سوشل دیسٹینس اور ماسک کسی کے ساتھ رنی نوز اور خلو لائی کنڈشن ہو تیسٹین اور یہ کام لگا ہوتی انفلوینسا کی سترک رائعیٹی جسے H1N1 انفلوینسا کہتے ہیں وہ سویر فارم ادع سکتی ہے جسے مریض ساس میں تکلیف سینے میں دباؤ میں سوشل دونوں صورتوں میں آپ کو تیسٹ کروانے کی دونوں صورتوں میں تیسٹ کرانا ضروری ہے اور جی جی دوک صاحب ہی بارک شورت ہے لیکن آپ کی ادوائز لوگوں تک پہنچ گئی اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے elaborate بھی کر دیا کہ اپنے سمٹمز کو easy نہیں لینا اپنے فزیشن کو ضرور چیک کرائیں یہ تیسٹ لازمی کرائیں بکیز now is the situation کہ آپ asymptomatic بھی ہو سکتے ہیں اور اگر symptoms ہیں پھر تو make sure کرنا ہے well thank you so much for being with us ایسے کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی break کی طرف پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ یکم نومبر کو پاکستان سے پہلی فلائٹ جو ہے عمرہ کے لیے روانہ ہوئی کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں جہاں بہت چیز متاثر ہوتی وہاں سب سے زیادہ جب عمرہ پر پر بندی لگی تھی تو مسلمان جو ہے وہ ان کے دل دنیا میں جہاں پر بھی تھے دکھی ہوگا ہے لیکن اس کے بعد عمرہ الحمدلللہ دوبارہ کھلا اور اب یہ سعادت حاصل کرنے پاکستانی بھی اس طرف میں آگئے ہیں جو کہ جو بڑی سعادت کی بات ہے پاکستانی جو ہیں وہ پہنچ تین روز تک وہ کرنٹین بھی کریں گے یہ بھی ضروری ہے آئیسولیشن میں بھی رہنا ضروری ہے اور اس دوران زائرین کو کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور کارنٹین میں تین دیر مکمل ہونے کے بعد زائرین گروپ کی شکل میں ہی اور صرف یہی آپشن نے عمرہ عدا کر سکیں اب وہ سسن تو نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے چلے گئے اور آپ نے عمرہ عدا کر لیا اور ایک دن میں ایک عمرہ عدا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدد قیام کی وہاں پر دس روز کا ہے اور زائرین کو خصوصی بسوں میں مدینہ منورہ لے جو آیا جائے گا کرونا وائرس کے باعث عمرہ کی عدائی تو روک دی گئی تھی لیکن تقریبا سات ماہ کے بعد اب جب دوبارہ یہ آغاز ہوا ہے تو ہینڈلنگ ہے وہ ٹرول ایجنٹ کی ہے تو ٹرول ایجنٹ کو اس پہ بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا میں یہ سمجھتی ہو چاہے وہ دنیا میں جہاں بھی بلکل پی سی آر ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند دن بعد انشاءاللہ یہ دن بھی آئے گا جب کروانا وائرس ہو جائے گی دنیا ویکسین آ جائیں گی تو پھر ہم سب ایزی لی جسے ہم پہلے گئے تو عمرہ کرنے اسی طرح اللہ اللہ کیمپینز جو بڑی زبردست طریقے سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ بلاؤ بھٹو بڑے ایکٹیو ہیں بہت زیادہ انہوں نے ایکٹیو دکھائی اور وہاں پر انہوں نے ڈیرے جمالی ہے ورکور طریقے سنے وہاں پر بہیم چلا رہے ہیں روزانہ کے بنیاز بہت جلسے بھی کر رہے ہیں انہوں نے کل کیا بات کی وہاں کے لوگوں سے آپ کو دکھاتا ہوں ہماری جتوجہد کے امتحان کا دن ہے یہ الیکشن ایک اہام الیکشن نہیں ہے ایک ریفرینڈم ہے ریفرینڈم ہم وہ واحد جماعت ہے جن کے منشور میں لکھا ہے بازی طور میں لکھا ہے کہ کل کل قلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہوں ست صبح چاہیے پوچھے جنوبی پنجاب کے عوام سے جن سے شخص نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں جنوبی پنجاب کو سو دن کے اندر صوبہ دے دو سال گزر چکے ہیں آج تک ملتان کے عوام سے پوچھے بھاوی پور کے عوام سے پوچھے ان کا صوبہ کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں اور اچانک الیکشن کے دوران کل ہی وزیر آزم کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کو بوری صوبہ دے دیں سوچنے کی بات نہیں ہوتے یہ تو یہاں کے عوام کی جت و چہت ہے یہ وہاں کے عوام کو مطالبات ہے یہاں کے عوام آپ سے صوبہ چھین جو بلاول بھٹو وہاں کیمپین کے دوران گفتگو کر رہی ہیں وہ آپ نے ملائزہ کیا اب اس کا رتیجہ تو گلگت بلتستان کی عوام کے اوپر ہی ریپین کرتا ہے کہ وہ ایک turn out رہتا ہے ویسا turn out ان کا ہمیشہ election میں کافی زبردست رہا ہے بٹ وہ vote کو ووٹ کریں یا نہ کریں لیکن وہ کون سا منشور ہے یا کون سی بات جس پر ووٹ کرنا چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم پیپل پارٹی کو دے دیں گے پیپل پارٹی زلفقار علی بٹوک کی بہت بہت بلدستان کے لئے اس لئے ہم vote دیتے ہیں پیپل پارٹی کو دیں گے جلگیز بلدستان اس کا احسانات یہ ہے کہ زلفقار علی بٹو نے ہمارے اوپر کالا قانون دا اس کو ختم کر دیا اس کے بعد سبسیڈی دیا گمدون کے سبسیڈی دیا اس لئے اس کو vote دیتے ہیں بلاوال کو دے رہی اس لئے کی اس کے امین ہمارے امین کے لئے ختمت کیے اور آگے یہ ہمارے لئے ختمت کرے گا ہم سپورٹ کرے باکستان پیپل پارٹی کیونکہ بٹوش صاحب اور محترمہ کی جو ختمات ہے وہ گلگل پارستان کے لئے بہت زیادہ انہوں نے ختمات سرانجان نہیں ہے اس لئے ہم بزات خود میں پی بی پی کو سپورٹ کرتا ہوں باہ جان ہم پیٹی آئی کو اور دیں گے کیونکہ امیلان خان نے کریپشن ختم کیا سب سے بڑی بات ہے تو جب کریپشن ملک ختم ہوگی تو باقی چیزہ خود با خود آگے بڑھیں گے انشاءاللہ پاکستان مسلم لگنون کو بڑھ دوں کیونکہ اس نے بہت کام کیا ہوا اچھا آگے بھی اس سے بہت امیدی ہیں تو کام کریں گے انشاءاللہ دیکھیں جی لوگ تو وہاں پر جس پارٹی نے بھی ماضی پر ان کے لئے کچھ کیا ہے چاہتے ہیں اپنے لئے اسی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے علاقے کے ان کے صوبے کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور کس نے پوری کی ہیں اور آئندہ آنے والے بادوں میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے ان کو اسی بنیاد پر رمیشہ ووٹنگ ہونی چاہیے بلکل اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابو سے یہ الیکشن کیمپین چل رہی ہیں اس کے اوپر بہت سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب وہ سوال کچھ اس قسم کی ہیں کہ اگر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کے سٹنگ منیسٹرز ہیں اگر وہ جلگت بلتستان جا کر استعمال ہو رہی ہے اگر پی ٹی آئے کے طرف سے فور اگزامپل کہہ رہی ہوں میں ایم ناٹ سینگ انیتنگ پٹ کیا وہ اللاؤڈ ہے یہ تمام ابھام اور چیزیں جو رگنگ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اگر یہ ہوگا تو رگنگ ہے پری پول رگنگ کا ایک ترمینالوجی استعمال کی جا رہی ہے وزیراعظم نے جب خطاب کیا تھا جا کر اس پر بھی بات ہوئی اب الیکشن کمیشن کا لاؤ ہے کیا اس پر ہم بات کریں گے ایکس الیکشن کمیشن کور دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام بات بھی کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں پری پور رگنگ ہے پھر اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کے لوگ وہاں پر نہ جماعت اور اپوزیشن جماعت انہوں نے عوام کی فلا بہبود کے لیے کوئی اپنا منشور پیش نہیں کیا کوئی مطالبات پیش نہیں کیے انہوں نے ایک انتہائی ایک مزیخہ خیز کمپین شروع کر دی کہ ہم جو ہیں گلکل بلزنستان کو صوبہ بنائیں گے صوبہ بنانے کے لیے بڑے بڑے اس میں برحالے پیش ہوتے ہیں اس میں آئین میں تربیم کرنی ہوتی ہے پورے پاکستان کی پاسشاسی پارٹیوں کو آن بورڈ رکھنا پڑتا ہے اب ہمارے دونوں جماعتیں وہ کہتے ہم اس کو صوبہ بنائیں گے صوبہ بنانا تو عوام کے فلا بہبود کے زمریمت آتا ہے لیکن اس کے ساتھ عوام کی مسائل ہے وہاں ڈیویلمنٹ کا معاملہ ہے ہاؤسپٹل آئیں کالج ہے یونیورسٹی ہے سڑکے ہیں سی پائے کا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے بلا وجہ ایک بحیث شروع کر دی جیسے ایک پاکستان میں شیخ مزیر برمان نے کمپین چلادی گلگل پلتستان کے بارے میں جہاں تک آپ کا گلگل پلتستان کا کمیشن کا تعلق ہے وہ تو ایک بے بس سائدارہ ہے برائے نام ہے اس کے پاس اختیارات بھی برائے نام ہے جو نگران حکومت بنی ہے وہ بے بے بس نظر آ رہی ہے یتیموں کی طرح میم کرنی ہوتی ہے آئین کا ایٹی کل ون میں اس کے بعد گلگل بلتستان کے لئے ملانا فضو رحمان کا پوائنٹ او یہ کچھ اور ہے مسلم لیگ نواز کا پوائنٹ او یہ کچھ اور ہے پیول پارٹی کہتی جو ہم کنٹرول نہیں کر رہا دیکھ نہیں رہا کہ کیسے خلاف ورزی ہو رہی ہے زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بلا وضع نعرے وعدے کیے جا رہے ہیں یہ گلگل بلتستان کے الیکشن کمیشن کا اور نگران حکومت کا کام تھا کہ وہ کنٹرول کرتے اگر اس طرح کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آئین کے خلاف ہے تو اس کو سٹیٹ کے ریاست بدر کر دیتے لیکن یہ سارے معاملہ کچھ نہیں ہو رہے ہیں لیکن جہاں میں آپ کوئی خدمت مراج کروں کوئی دہاندلی نہیں ہونی کیونکہ گلگل بلتستان کے نوجوان ہیں باشور ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہنڈر پرشن وہاں تعلیم کا ریشو ہے تو وہاں کوئی دہاندلی نہیں ہونی بیروکریسی بڑا کام کر رہی ہے تو یہ صرف ان کا معاملہ چل رہا ہے اس لیے ہم یہ کہیں دہاندلی کا تصور چھوڑیں اپنے منشور کے بارے بات کریں جیسے وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ ہماری بعض سیاسی جماعتوں نے اس کو انتہائی ایشو بنا دیا جب کہ آزاد کشمیر جمہو کشمیر کے جو پریمی نشٹر رضا فاروق حیدر نے شدید لفظ مسترد کر دیا کہ کوئی صبح نہیں بننا یہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں معاملہ ہوتا ہے حوام کو چاہیے کہ فلا بہبود پر کام پر جیسے کہ فاتح کو خیبر فکتور خام مغم ایک چیز ایک چیز بتا جی گا جسا سے آپ نے کہا یہ چیزیں منشور میں حصہ ہونے چیز تھی پری پول رگنگ میں کیا چیز آتی یہ درست ہے کہ آپ کے ایکشن سے پہلے ان کو آپ انسینٹیو دینا ترغیب دینا لالج دینا ترغیب کرنا یہ جو ہے کرپ پریسٹس کے زبرے میں آتا ہے بقیدہ یہ غیر قانونی ہے ان کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے میمبر یا منسٹرز یا راکین اگر یہ بات کرتے ہیں اور چونکہ وہ دے بھی سکتے ہیں وہ تمام فسیلٹیز تو دائٹ مینز اگر وہ کریں گے تو لالج ہوگا کیونکہ اپوزیشن کے ہاتھ میں تو ایک تو ہوتی ہے ریگن کہ آپ نے بیلڈ بکس جو ہے وہ اٹھا لیے یا گڑڑ کر دی یہ ہوتی ہے جو آپ کو ترغیب لالز دی رہے گئے گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوتی گورنمنٹ میں جا کر الیکسن دیت رہے وہاں پر جا کیمپین کرنی ہے تو کون جائے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی مزیر یا منسٹر یا پر جانے کی ممانت ہے وہ اپنی کمپین چلا نہیں سکتے ہمارے الیکشن پاکستان میں یہ رول ہے کہ وہ نہیں جا سکتا پران جماعت کا کوئی فرد نہیں جا سکتا یہ یہ بار ہو رہے ہے یہ ہو کہ تحریک یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں امریکن elections ہو رہی ہیں میں صرف ایک مثال کوٹ کرنے والی ہوں اور ڈونال ٹرم اپنی کیمپین خود کر رہے تھے اگر کسی پارٹی نے وہاں پر کیمپین کرنی ہے تو پارٹی ہیڈ کا جانا یا سینیر یا سینٹرل کا یادت کاما جانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے صرف وہاں لوکل لوگ اگر کیمپین کریں گے تو پر اپوزیشن کا بہاری چلا جاتا ہے تو اس میں کئی نہ کئی بیلنس کی گنجائش نہیں ہے آپ کریں تقریب کریں اپنی پارٹی کا منشور پیش کریں یہ درست ہے گلگل پلستان پیش کریں اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا گلگل دولستان کا لٹریسی ریٹ ویسے ہی سب سے زیادہ ہائے ہے اور لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کر رہے تو ریزلٹ جب آئے گا ان کا نتیجہ سامنے آئی جائے گا لیکن یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ رولز میں بلکل واضح ہے تینک یو سو مچ کمر صاحب تینک کمر صاحب اور جت کہہ رہے تھے ان الیکشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ وہاں پر وہاں چھوڑی نہیں پڑتی اس کو ساتھ نہیں لگا جا سکتے چاہے آپ کو جتنی محبہ تو اس ہمارے سے لیکن ایک بڑی کومن ٹرمینالوجی استعمال کی جاتے بہت بہاری چیز ہے تو پہی یہ لگا 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 کہ آپ کو بتانا چاہیے اور آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا حس لیں اس لگا ساتھ ہم ایک بریک لے لیتے ہم پھر حضر ہوں موسیقی موسیقی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ڈینمارک کی جو سابق سفیر ہیں وہ 24 ایڈ نائن کی مہمان بنی اس طہا سے کہ ہمارے جو بیورو چیف ہیں بیورو چیف چودری صاحب انہوں نے جا کر ان کا انٹرویو کیا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا سفر کیسا رہا اور خود ان کے ایکسپیرینسز کیسے رہے یہ ہم سگیر چودری اور ان کی کانورسیشن میں دیکھتے ہیں پاکستان میں ڈینمارک کے سفیر رالف ہمبو انہوں نے ہیلتھ کے سیکٹر میں جو کہ جو ڈینمیسی ہے اس کا زیادہ فوکس پاکستان میں ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے علاوہ گرین سیکٹر اس میں دونوں میں انہوں نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے اور پاکستان میں ان کے تین سال بڑی کام یابی سے گزرے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کردار تھا اس کے علاوہ وہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر بھی خود جاتے رہے ہیں اور وہاں پر ان کو پرموٹ بھی کیا اور ان کے پیغامات اور ٹویٹر کے ذریعے بھی ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان کے تیوریسٹ انڈسٹری ہے اس کو پرموٹ کرنے میں بھی نمائی کیا تو اب ہمارے ساتھ رولف ہمو موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان نے تین سال گزارے ان کے کیسے تجربات رہے ہیلو گھاور ڈی اکسلنسی ہیلو 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 پلیس 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 سکسسفل پلیس پرموٹ دینیش ویلو جو ڈی 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 ہر دیاری موحول امارنین اور اس کا مجھا ہے اواتان زمینی شبا از ہاں مجھلا بھائیتی کھنی ربعتا ہے نیکی شبا بھی جمحور بھی ہیں ہر دیاری مجھول ہے بھی را گھرامت مجھول ہے لیکن لوگ را گھرامت کھر کپ را گھرامت توازنے تھے شبا بہترہ بہترک بھی شبر زمینی کی طریقات کردچہ کی تکریہ یہ بزال دکھر ہے احت filme چیز کایت مجھے ہوگی شکل وہ سوچ بہتبین موطان مجھے میں ہمارے سے کامل تان کے لئے وہ نبود ، کامل تھے کامالے جو سوچ انسان پیشوا پیشوا ہے تو�이 درد چیز ہے اس سے بہتبین کامل ہوگی تمہارے ملت کے لئے ہمارے یا mlam۔ چیزی ہن قلتھات وزاری اور سوات بہت 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 بھی ہے پاکستان میں دو سیکٹرز میں فوکسڈ ہے ڈینیش امبیسی کا ایک تو ہے وہ گریہ سیکٹر ہے اس کے لابہ ہیلتھ ہے تو دونوں سیکٹرز میں جو ہے وہ کیا کنٹیبیوشن رہا ڈینیش امبیسی کا I would say it's been my pleasure to work very much on those two particular areas that you mention and one is if you take health sector first you know there are 19 million diabetics in پاکستان 19 million according to the international diabetes federation of those more than 8 million are undiagnosed and to become to be undiagnosed with diabetes it means that the disease is developing and you're not getting the proper care and treatment that you need to combat and control this disease so this is a very serious problem that's why i'm so happy that a danish company called novo nordisk is so engaged in pakistan in the work to prevent diabetes and to inform people about diabetes and how you can prevent diabetes if you don't have diabetes it's actually quite easy you just have to live a little more healthy eat more healthy food and do more exercise we do these two things more healthy food and more exercise you're already on a good path to preventing diabetes and novo nordisk has has been so engaged with especially you know young people who get diabetes one which is a very bad disease in helping them to overcome it and play more sports it's been my pleasure to go with novo nordisk and wasim akram one of the biggest cricket legends in all history and play play cricket with him and children who were suffering from diabetes and we were he was on one team i was on the other team his team one that that was health so i think you know the work that novo nordisk is doing here it makes me very proud novo nordisk was the first company in the world to produce insulin as a medicine back in 1923 and then it's not a company it's a foundation so their their goal is to eradicate diabetes and that i think is a great goal so they are here engaged here in the prevention in the information campaigns and working with authorities to try to get much faster pricing figure price fixation for new drugs drug but i mean registering new drugs so pakistanis don't have to wait a long time to get these new drugs at affordable prices ambassador sahab joe hain wo cooking ke bhi bho shupiin hain aur woh khud bhi bho sari achi dishes joe hain wo bho nate hain to abhum in ko ba qada leke jayenge in ke kitchen mein kitchin mein mojood hain aur ambassador sahab dekhen jasso ke aap dekhen hain ke bilkul tayari karke khaede hoi hain aur bilkul dish banane ke liye tayar hain toh humm se poochte hain ke yeh joe hain wo khas dish kya naam is thiska what is the name of this dish please this is a dish where actually try to use something that we use a lot in denmark this is shrimp we call it karachi shrimp 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 prawn you can also call it a prawn this is from karachi this is a karachi okay prawn in denmark we eat a lot of prawns we eat a lot of shrimp we love it but this one is really really good quality it's a really good one you can buy it in any fish shop you can buy it we take it from our local fish shop at the market and it comes from karachi and it's a great great shrimp what we do is we take some apple yeah we take some apple and some some mango and what we do is because you know pakistanis love chili we put some chili on them like this and then we grill it so we take the mango and we grill the mango like this we'll just do a few of them today and then we take the apple and we grill the apple like this just do a few of those as well and the shrimp we also grill like this let me take a little salt like this burnt salt also gives a very good flavor let me take a little oil and now we just this olive oil and what you can do with oil is that you know you can make a flavor flavored oil okay it's like if you want with this a coriander oil would be absolutely perfect so you take coriander and you blend it up you add it to the oil and you leave it for some time and then you you can take the coriander out and then you have a green oil that actually has a very strong taste of coriander like that okay and the shrimp and you have to be you know very careful not you know for the shrimp to get to get too much then a little pepper over the shrimp never hurts anybody and now now they're getting ready so what we do is then we take the shrimp and we put it like this we put it like this and then you take the curry and the oil and you do a little you put a little around it like this and now you have a dish and this is a pakistan a pakistani dish pakistan dish yes you i mean we we give it a little layer of chili chili so this is chili powder we use i mean this one i use here is a cheap potl chili powder so you take a little you know of the powder and you sort of put it on the mango for taste for taste yeah it gives it a pakistani taste it's like a pakistan like spicy it is a little spice okay and we will put it here you can taste wow this is a completely new recipe and they have grilled mango and apple grilled it and this is a very healthy dish which is not heavy but it is healthy this is also a special juice they have prepared this is also called corona killer it is also called this is adraq and lemon juice and sugar and it is a combination of these three especially because it is covid-19 so this is also a message that you can also prepare it in the house very easily many people in pakistan are drinking ginger and they're drinking lemon but you know during the corona time we were all worried about you know if we got corona how can we boost our immune system so i you know every day i took you know a sort of a stick of ginger okay around this size and i cut it cut it up into the pieces like this and then i put it into a jar sort of like this okay then i put it into a jar like this i'll just take some of them then i take 10 of the small lemons and squeeze the juice out okay and then you get the lemon juice here i sort of add this and then and then you know if it's just lemon juice and ginger it can be quite tough okay so we add a little sugar okay we add a little sugar like this depending on your taste i mean you can do something like you can add a little more a little less depending on your taste and then you add water and then we go to just a little bit like this and then we take it over here to to sort of blend blend this this concoction and now what we have is the pulp and then you add water up to about a liter sort of like this yeah like this we can do this pour out this and now we can pour it into a nice jar and now you have my corona defense drink one liter of it you get you get the water you get the vitamin c from the from the lemon you get all the fibers from you know the ginger and if you keep all the pulp from the ginger in it and you also drink that it's even more healthy it's good for your heart and for your blood system everything is is good with this i will miss it very much i'll miss all the good friends and all the good times we had i'm just sorry that you know with the corona i could not invite so many friends or any in fact you know to come and you know in a proper and convivial pakistani way with food and enjoying yourself we were not able to do this this time so i have to come back and do it later ڈنمارک اور پاکستان تو میں ان کا بہت شکریہ جو ہے وہ آگررتا ہوں سیٹی نیوز نیک ورک کی طرف سے بھی ہم انکو جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو یہ زبدست گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سکھیچوئی صاحب نے بڑی چینیڈ گفتگوہ کی جی بینی ہے زبردست باری. Anyways, I hope you enjoyed the show. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور کل بڑا زبردست شروع ہوگا. تو ضرور دیکھئے گا کیونکہ امریکن الیکشنز کے حوالے سے ایک سپیشنل ٹرانسمیشن جو ہے وہ بھی ہمارے شو کا حصہ ہوگی. ابھی تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.